ایسے لوگوں کے پاس جو غیب کا دعویٰ کریں جنہیں کاہن اور نجومی کہا جاتا ہے یا عراف کہا جاتا ہے ایسے لوگوں کے پاس جانا شریعت اسلامیہ کے اندر سخت جرم ہے جو ان کے پاس جاتا ہے چالیس دن کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے یہ سب غیب کا دعویٰ کرنے والے ہیں جبکہ غیب کا عیرم اللہ رب العمین کے علاوہ کسی کے پاس رہی ہیں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی غیب جانتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کو فروشن کرتا ہے لہذا شریعت کے درمنا کر دیا گیا اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر ان کی بات کی آپ تصدیق کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ کہا وہ سچ کہا ہے تو دین اسلام کا انکار ہے قرآن و حدیث کا انکار ہے کیونکہ قرآن و حدیث میں اللہ نے کیا بیان کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا ہے اب آپ اس کے پاس جا رہے ہیں پوچھنے کے لیے وہ آپ کی حتیلی کو دیکھتا ہے وہ آپ کے نام کو لکھ کر کے زمین پر ریت کے اوپر اوپر نیچے کرتا ہے چڑیا اڑاتا ہے آپ کی آنکھوں کو دیکھتا ہے اور اس طریقے سے بتاتا ہے وہ یہ دھوکہ دیا جاتا ہے وہ خود نہیں بتاتا ہے کوئی طریقہ اس لیے بناتا تاکہ آپ کے اوپر اس کا روح قائم آپ یہ سمجھیں کہ اس نے حتیلی دیکھ کر کے بتایا ہے یا ربا لہرد کیا نام ہے ریت کے اندر بالو کے اندر لکھنے کے بعد اور اپنا دماغ لگا کر کے اس نے بتایا ہے یہ بات نہیں ہے اصل وہ شیطان کے ذریعے سے بتاتا ہے جو شیطان اس کے پاس رہتا ہے یا اس طریقے سے جو آدمی جاتا ہے اس کے پاس جو قرین اور شیطان رہتا ہے اس کے ذریعے سے وہ بتاتا ہے چونکہ شیطان کو آپ کے بارے میں معلوم ہوتا ہے جیسے آپ کو اپنے ساتھی کے بارے معلوم ہے آپ کو اپنے پلوسی کے بارے میں آپ کو اپنے علاقے کے بارے معلوم ہے ایسے ہی شیطان کو سب کچھ اس علاقے کے معلوم رہتا ہے اس لئے لوگ کیا کرتے ہیں شیطان کے ذریعے سے ماز لیتے ہیں آپ اگر کسی آدمی کے پاس جائیں گے تو کیا کرے گا وہ آپ سے پتا پوچھے گا کہاں ہم رہتے ہیں کہاں کے رہنے والے ہیں اس علاقے کے شیطان کو حاصل کرے گا اور اس کے ذریعے سے وہ پتا کرتا ہے کہ یہاں پر کیا معاملہ ہوا اور پھر اس کے ذریعے سے ملد لی جاتی ہے پھر وہ جو ہے وہ ساری باتیں آپ کو بتا دیتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کی بہت پہنچا ہوا انسان ہے یہ تو بہت بڑا ولی ہے بہت نیک انسان ہے اس کو کئی ساری باتیں معلوم ہوگی یہ اسی شیطان کے ذریعے ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں جیسے مجھے آپ کے بارے بھی کچھ نہیں معلوم ہے ٹھیک ہے میں آپ جہاں رہتے وہاں جاتا ہوں اور پوچھتا ہوں ساتھیوں سے آپ کے پروسیوں سے وہ آپ کے بارے بتا دیتے ہیں ایسے شیطان جو جہاں رہتا ہے وہ شیطان کو اس علاقے کے بارے بھی علم ہوتا ہے خبر ہوتی ہے جیسے انسانوں کو خبر ہوتی ہے اسی طریقے شیطانوں کو بھی خبر ہوتی ہے مانے جی کوئی کسی علاقے میں کوئی معاملہ ہو گیا اب آپ کی موشت جو پہنچ رہی ہیں آپ اس علاقے میں جاتے ہیں اور دوسروں سے پوچھتے ہیں اور آپ کو کوئی واسطہ ملتا ہے کوئی بڑے آدمی آپ اس کے ذریعے سے اس کیس کو اس معاملے کو ختم کرواتے ہیں وہ ایسے ہی شیطان ہوتا ہے وہ ایسے ہی نجومی اور کہیں ہوتا ہے اس علاقے کے شیطان کے ذریعے سے ساری باتیں معلوم کرتا ہے اور اس شیطان کو پیچھے لگا دیتا ہے تاکہ وہ کیا کرے وہ آپ کو کروانا چاہتے ہیں وہ عادم سے کرواتا ہے یعنی اگر آپ کو کسی سے دشمنی کرنا ہے تو اسی صورت میں وہ دشمنی کروا دیتا ہے آپ کے پیشے لگا رہے گا جیسے معلوم یہ انسان ہوتا ہے انسان کیا کرتا ہے آپ کے پاس عذیبت کرتا ہے چکڑو ہو نہیں کرتا کسی آدمی کے بارے میں وہ آپ کو برا کہتا ہے وہ آپ کو قتل کا پرانہ بناتا ہے وہ آپ کے بارے میں اسی باتیں کرتا ہے حضمی کے دل میں اس کے خلاف نفرت ہو جاتی ہے ایسے شیطان کرتا ہے ہمیشہ اس کے دل میں محصوصے ڈالتا ہے اس کے بارے میں غلط اس کے بارے ملت بات ہے کہ یہ آج بھی فلا کے ساتھ تھا اس کے ساتھ ایسا ہو گیا تم بھی اس کے ساتھ کرو گے تمہارے ساتھی ہو جائے گا اس کے دل کے در نفرت ڈال دیتا ہے ایسے شیطان کے ذریعے سکھتیا جاتا ہے انسان سمجھتا بہت پہنچا ہوئے انسان ہے وہ سارے کے سارے مکار فریمی ہوتے کسی غیر نہیں معلوم ہوتا ہے ایمام المالی رحمت اللہ علیہ کا ایک چھوڑا سا مناظرہ میں آپ کے سامنے بیار کر دوں ان کے پاس ایک آدمی لایا اس نے کہا کہ مجھے غیر معلوم ہے اس نے کہا مجھے غیر معلوم ہے تو اے اس پر مناظرہ تھا تو ایمام المالی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ مناظرہ کروں گا میری ایک شرط ہے میری ایک شرط ہے میں مناظرہ کروں گا آپ کے پاس آپ سے مناظرہ کروں گا لیکن میری ایک شرط ہے اس آدمی نے جو کہا تجھے غیر معلوم ہے اس نے پوچھا کیا شرط ہے کہا جب تمہیں یہ نہیں معلوم ہے کہ میری کیا شرط ہے تو تمہیں غیر کیسے معلوم ہے بس مناظرہ ختم ہو گیا اور وہ آدمی چلا گیا انہوں نے کہا کہ جب تمہیں یہ نہیں معلوم کہ میں نے کیا شرط لگانی ہے تو تمہیں غیب کیسے معلوم ہے؟ اگر تمہیں غیب معلوم ہے تو تم کو معلوم ہو جانا جائے کہ میں کیا شرط لگانے والا ہوں؟ اس کے بعد وہ عادلی چلا گیا ہے نکال دیا گیا ہے تو اس طریقے سے لوگ غیب کا دعویٰ کرتے ہیں کسی کے باس غیب نہیں ہوتا وہ پیسے کے لیے کرتے ہیں بس بحقوب بناہ دھوکہ دیتے ہیں اگر غیب معلوم ہوتا سب کچھ ہوتا تو پھر ایسا کھو کرتے ہیں وہ روپیاں پیسے کے لیے کرتے ہیں آج میں سمجھتا ہے کہ اس نے ایسا اور ایسا کیا تم بتایا وہ سب نے شیطان کے ذریعے سے بتا جاتا ہے اس لیے میرے بھائیوں ایسے لوگوں کے پاس جانا حرام ہے آپ اللہ پر توقع کیجئے کیونکہ پریشانی ہے کوئی مسئیبت آگئی ہے اللہ طرح دعا کیجئے جو جائے طریقہ اس کو آپ استعمال کیجئے سوہو شامل کی دعائیں پڑھیں قرآن کی تلاوت کریں نماز کی پابندی کریں اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں شرک کرنے والے کفر اور بیداد اور فراباد کرنے والوں کے ساتھ مہر رہیں ایسے بدعقیدہ لوگوں کے پاس نہ رہیں ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو توہید اور سنت پر مضبوط ہے آپ انشاءاللہ اللہ اللہ آپ کے فائد کر دے گا ایسے لوگوں کے پاس جانے سے آپ کا ایمانی برباد ہوتا ہے دیر بھی جاتا ہے پیسہ اور مال بھی جاتا ہے اس لیے ایسے لوگوں سے شریعت کے نمرا کیا گیا ہمارا ربی فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے ہمارے بھی اسے براد کے ادھار کیا ہے یہ سخت جرم ہے لہذا ایسے لوگوں کے پاس جانا شریعت کے اندر میرے بھائیو حرام ہے اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ حرب رامیم ہم سب کو عقیدے کا حصل کرنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک اور بیداد اور خرابان سے محفوظ رکھے ایسے دنچانوں اور مکاروں کے پاس جانے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے بچوں کو تعلیم دے بچوں کو سکھائیں عورتوں کو سکھائیں عورتوں کے در عق ایمان کی کمدوری زیادہ ہوتی تو وہ پرست ہوتی ہے دن چار سال ہوا شادی ہوئے بچہ نہیں پیدا ہو رہا اپنا آدمی کے پاس جاؤ کہنے لگتی ہیں وہ عورتیں ہمیں وہاں جائیں گے ہم ہی وہاں جائیں گے آپ کو بچہ مل گائے گا کیونکہ عورتیں کے اندر عقیدے کی کمدوری اور ایمان کی کمدوری زیادہ ہوتی ہیں اس لئے ساری باتیں عورتوں کو بتانا ضروری ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے بات رامیم